موسیقی اسلام علیکم معزز ناظرین میں ہوں عمر مختار اور آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر گنز انفو معزز ناظرین بارڈرز دو ممالک کو تقسیم ہی نہیں کرتے بلکہ ان بارڈرز کے بن جانے سے تاریخ تہذیب ثقافت اور سیاست بھی مکمل طور پر تبدیل ہو جاتے ہیں اب یہ بارڈرز کئی ممالک کے درمیان ایک لائن کی صورت میں ہیں کہیں دو ممالک کے درمیان آہنی بڑے گیٹ لگا اگر بارڈرز بنائے گئے ہیں اور کہیں یہ بہت ہی دلچسپ انداز میں شو کیے گئے ہیں تو معزز ناظرین ویڈیو انتہائی دلچسپ ہونے والی ہے اینڈ تک جڑے رہیے گا آئیے ویڈیو کی طرف پڑھتے ہیں آسٹریہ سلووکیا اور ہنگری ان تینوں ممالک کو ایک دوسرے سے جدا کردنے والی سرحد ٹرائی بارڈر کہلاتی ہے اور یہ تنی خوبصورت اور دلچسپ ہے کہ وہاں ٹیکون نما ٹیبلز لگے ہوئے ہیں جہاں تینوں ممالک کے لوگ اپنی اپنی سرحد پر بیٹھ کر انجوائے بھی کرتی ہیں اور اپنے اپنے ملک کی بغیر نفرت اور تاثب کے نمائندگی بھی موزد سامائین اسی سے ملتا جلتا ایک بارڈر امریکہ اور میکسیکو کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے کہیں تو یہ بارڈر بلکل سمپل نظر آتا ہے اور کہیں ایسے جیسے یہ دونوں ملک دیرینہ دشمن ہیں لیکن اس بارڈر کی دلچسپ بات دونوں طرف کے وہ سرحدی گاؤں ہیں جو سال میں ایک دفعہ اپنے اپنے بارڈرز پر والی بال ٹیمز بیچتے ہیں اور ان کے مابین میچ کھیلا جاتا ہے اور درمیانے نیٹ کے طور پر بارڈر لائن کو ہی استعمال کرتے ہیں ناروے اور سویڈن کے درمیان بارڈر دنیا کا حسین دلچسپ اور خوبصورت مانا جانے والا بارڈر ہے اس کے دو طرفہ بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں اور ان ملکوں کے امن پسند ہونے کو ظاہر کرتی ہیں یہ سرحد سولہ سو تیس کلو میٹر لمبی ہے معزز ناظرین نیدر لینڈ اور بیلجیم کی سرحد بہت ہی دلچسپ ہے یہ نہ صرف دو ممالک کو جدا کرتی ہے بلکہ یہ اکثر گھروں دکانوں اور بزاروں میں بھی تفریق کا باعث ہے یہاں تک کہ بعض ہوتل ایسے ہیں جہاں کھانا آپ نیدر لینڈ میں کھائتے ہیں اور بل آپ کو بیلجیم میں ادا کرنا پڑتا ہے ایک بہت ہی خوبصورت مناظر سے برخوب پرپور سرحد پولینڈ اور یوکرین کے درمیان ہے اس سرحد کے دونوں طرف خوبصورت کھیت ہیں اور امن کی نشانی کے طور پر دونوں ممالک کے لوگوں نے بڑی مچھلیاں سرحد پر بنائی ہوئی ہیں سال میں ایک دفعہ سرحد پر آرٹ اینڈ فیسٹیول میلا بھی ہوتا ہے معزز ناظرین بارڈرز کی بات ہو اور پاکستان اور انڈیا کی سرحدوں کی بات نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کچھ عرصہ پہلے ایک خلا باز نے جب خلا سے زمین کی تصویر لی تو واضح طور پر پاکستان اور انڈیا کا بارڈر قدرتی طور پر بنا ہوا نظر آیا جسے آپ تصویر میں بلکل واضح دیکھ سکتے ہیں بائیں طرف پاکستان دائیں طرف انڈیا اور جہاں پہ یہ بہت زیادہ برکی کم کمیں جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ پاکستان کا روشنیوں کا شہر کراچی ہے معزز ناظرین امید ہے آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ